اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اوری فلیم کا موس ڈیمانڈن پروڈکٹ جو کہ ہے ملکن ہنی شگر سکرپ اس کا میں ریویو آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی اور اس کے نیگیٹیو اور پوزیٹیو پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے بارے میں فیمس ہے کہ اسے بہت سی سلیبرٹیز بھی یوز کرتی ہیں اس پروڈکٹ کے اتنی دھوم مچنے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ یہ پروڈکٹ میں بھی ٹرائے کروں جساں بہت سے لوگ ٹرائے کر کے اس کا پوزیٹیو فیگ بیک دیتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں اس دیٹیل ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کی پیکیزنگ کے بارے میں یہ گولڈن کلر کی ٹیوب فارم میں آتا ہے اور اس کی شائنی سرفیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی بیک سیٹ پر اس کی سپائیڈیٹ پینشن ہے یہاں پہ 2024 لکھی ہوئی ہے لیکن جب میں اسے اوپن کر لوں گی تو اس کی لازڈیٹ تب سے ہوگی جب میں نے اسے فرس ٹائم اوپن کیا اور اس کے ٹویلپ من تک ہوگی 200 ایمل کی یہ پروڈکٹ ہے جس کی اوپر لکھا ہے کہ یہ اورگینیکلی سوزڈ ایکسٹریکٹس ہے مطلب اورگینیک پروڈکٹس سے نکالا گیا ہے اس کی پیکیجنگ بہت فائن ہے اور یہ سیل پیک مجھے میلا تھا اور اس کا آپ آگے سے کیبز دے سکتے ہیں اس کا بہت ٹائٹلی پیکڈ ہے تو اس کا مطلب آپ اسے آسانی سے سفر میں لے کے جا سکتے ہیں اوپن ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا اس کی ٹوب میں سے اس کا میں آپ کو ٹیکسٹر دکھا رہی ہوں یہ یلوش فارم میں ہے اور اس میں شگر کے گرینولز ہیں میں اسے اپنے ہینڈ پر اپلائے کر کے دکھاتی ہوں جب اسے پانی سا ریٹ کریں گے تو یہ جھاک کی طرح بھن جائے گا اور اس کا یوز میں آپ کو کمپلیٹ آکے دکھاؤں گی تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے جو اس میں اس کی سمیل ہے وہ بہت ہی پیاری پرفیوم سمیل ہے یہ پروڈکٹ آپ کو کسی بھی اوری فلیم سیلر سے یا دریکٹ اوری فلیم سے ایزیلی مل سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کو گھر بیٹھے سیل کر رہے ہیں اور اس پروڈکٹ کی پرائز ہے میں نے 1400 میں لیا تھا ویسے یہ 2300 تک بھی سیل ہوتا ہے ایک ہی پروڈکٹ ہے جس کی پرائز جو ہے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ڈیفرنٹ آفر ساتھی ہیں اور کئی اپنا مارجن رکھتا ہے تو آگے آپ کو میں اس کا یوز بتانے لگی ہوں تو یہ نیک پر میں ٹرائے کرنے لگی ہوں فرس ٹائم تو سب سے پہلے سکن کو آپ نے ویٹ کر لینا ہے سکن کو اچھے ٹکے سے ویٹ کرنے کے بااد ہی آپ نے سکرب بھی سٹارٹ کرنی ہے اس سے پہلے آپ نے ٹریکلی اپلائی نہیں کرنا یہ میں نے تھوڑی سی مگدال لی ہے اس کی آر فلین کے سکرب کی اور اسے میں نے پورا سپریکٹ کر دیا ہے اب اسے سرکلر موشن میں اپنے سکن پر فیس پر یا بوڈی کے کسی بھی پارٹ پر آپ نے اپلائے کر لینا ہے اور اسے سرکلر موشن میں یوز کرنا ہے آپ اسے اپنے پرائیوٹی ایریاز میں بھی یوز کر سکتے ہیں بہت سے لوگ سٹیس کا بھی سوال کرتے ہیں موسٹلی یہ بوڈی کے ڈاک ایریاز کو لائیڈن کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور ہینڈز کے فنگرز کے نکلز اور ڈاک ایلبوز نیز کو وائٹ کرنے کے لیے برائٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کربنگ کو یوز کرنے کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ اسے ہفتے میں دو سے تین بار یوز کریں بوڈی پر آپ کسی بھی بارٹ پر ڈیلی یوز کر سکتے ہیں اینڈ اور فیڈ میں مینی پیڈی کے دوران بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو فومی فوم میں آجاتا ہے جبکہ یہ فومی فوم میں سکرپ کبھی بھی نہیں آتے اس کا مطلب اس میں سوالپ ایڈڈ ہے انگریڈنٹس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی انڈ پے اس نے میں سٹارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیے کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ نیگیٹی و پوزیٹیو پوائنٹس بھی شیک کرنے تھے تو ضروری تھا کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں شیک کروں اس سکرپ کو تقریباً پان سے چھ مین تک اپلائے کرنا ہے ایسی سرکرہ موشن میں کرنا ہے چاہے آپ کے ہاتھ تھک دیں لیکن آپ نے اس کو اس طرح ہی کرنا ہے وانہ کوئی فیکٹ نہیں ہونے والا تو میں یہ ہی سوچ رہی تھی کہ اگر آپ اتنی دیر کسی بھی چیز سے سکرپنگ یا ربنگ کریں تو فیکٹ تو آئے گا ہی سکین پہ موسٹی آپ فیشل بھی کروائیں تو اگر آپ ایک آدھا گھنٹے کا کرواتے ہیں فیشل تو اس کے بعد ریزلٹ آپ کو اچھا ہی ملتا ہے تو اگر آپ پانچ چیز کو مسلسل رب کریں گے سکرپ کریں گے ایک ہی دفع میں تو کچھ تو فرق پڑے گئی تو میں نے یہ پانچ چھ منٹ تک سکرپنگ کر لی ہے میں اسی شاور سے ساف کر رہی ہوں آپ نے سے پانی سے دھولے نا ہے اچھے طرقے سے تو میں آپ کو کلین کر کے اس کا ریزلٹ آپ کو شو کرتی ہوں کہ آفٹر اور بیفور کا کیسا یوز رہا تب پکچر شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سکن کو اس نے تھوڑا سا نیڈ کیا ہے کچھ خاص نہیں کیا اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں گریڈینٹس اس کی بیک سائیڈ میں ڈیڈیل میں مینشن ہے سب سے پہلے آ جاتا ہے ایکوا ایکوا آپ جانتے ہیں ایکوا فانی کو کہتے ہیں گریسرین ہے اس میں اور یہ کیمیکل بہت زیادہ سکن کیر میں یوز ہوتا ہے سکن کیر پروڈکٹس میں اور یہ دوڑا سا سستہ ہوتا ہے اور اس کے ذری سے تھاگ بنتی ہے ہائیڈریٹڈ سلیکا ہے یہ بھی کومن پروڈکٹ ہے اور یہ سستے اور آم کاسمیکس میں سکن کیر کے یوز ہوتا ہے اور اس کا کام بھی جھاگ بنانا ہوتا ہے اور توتپیس پہ بھی یوز ہوتا ہے اس لیے سیف ہے یوز کرنا نیکسٹ جو کیمیکل ہے وہ کیمیٹو پروڈکٹ ہے اس کا کام بھی یہی ہے کہ یہ سکن کو سوٹ کرتا ہے اور بہت زیادہ پروڈکٹ میں جھاگ بنانے کے کام دیتا ہے اور اس میں ارکلائٹس ہے یہ سنگھتیٹک انگریڈینٹ ہے یہ پروڈکٹ کو گھڑا کرنے میں مدد دیتا ہے اور میکپ اور سکن کیر کے ہر پروڈکٹ میں یہ والا یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں پرفیوم اور سابون کی تیاری والا ایجنٹ کیا گیا ہے کبیس نے تھوڑی سی بول لگ رہی ہوگی لیکن یہ آپ کے لئے ہر فور ثابت ہوگی اس میں میتھائیل پیرابن ایڈ ہے بہت سے لوگو پچھتے ہیں کہ اس میں پیرابن فری ہے جنہی ہے تو اس میں آپ کو اس میں پیرابن ایڈ ہے اور یہ موسٹی کسیمیٹ میں یوز ہوتا ہے لیکن یہ سکن کے لئے صحیح نہیں ہوتا آپ کی ہیلتھ کے لئے صحیح نہیں ہوتا لیکن یہ جلدہ سیم سے پچھاتا ہے پروڈکٹ کو جلدی خراب نہ ہو نیکس بنزو فینون ہے یہ بھی کسیمیٹ میں یوز ہوتا ہے موسٹی یہ لیبامز اور اسنا کی سیمیلر ڈیل پولیشی سویرہ میں ایڈ ہوتا ہے یہ سکن کو پروڈکٹ کرتا ہے یووی لائٹ سے لیکن یہ بہت زیادہ نقصان دے پروڈکٹ ہے ہماری ہیلتھ کے لئے سیم یہ تیزابیت کی وجہ بنتا ہے اور کینسریز پروڈکٹ ہے اور دوسرا یہ کسیمیٹک میں کشبو بنانے کے لئے کام آتا ہے اور یہ جو ہے اورگینک آئلز جو ایکسٹرکٹڈ آلز ہوتے ہیں یہ اس کا کمپوزیشن ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے سکروز کہتے ہیں چینی کو کہ اس میں ایڈ ہے گینیوز اس کے ایکسائل پوائنٹس بھی شیئر کرنے چاہ رہی ہیں یہ کریٹیڈ ان سویڈن ہے اس کے پوزیٹیو پوائنٹس یہ ہیں کہ اس کو یوز کرنے سے آپ کی سکن کافی دیر تک نرمہ ملائم کرتی ہے اور سکن میں گلو آ جاتا ہے اور بہت شائنی سرسیز ہو جاتی ہے یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو ڈی آئی وائی نہیں بنا سکتے اور بہت ایزی میتر کرنا چاہتے ہیں بس نکالے اور اسے ایزی لی یوز کر سکتے ہیں تھرڈ یہ کہ یہ کمکنی پلیم کرتی ہے یہ پروڈکٹس ہنڈر پرسنٹ ہلال ہیں اس میں لیڈ اور دوسری مرکری ایڈ نہیں ہے جو کہ انسٹنٹ بیزرٹ دے گی اور وائٹنگ کریمز والا کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہے مجھے اس کے بینفٹس سے زیادہ اس کے نیگری پوائنٹس زیادہ نظر آئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلی بات جو اس پروڈکٹ کے بارے میں کی جاتی ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ اورگینک ہے تو آپ کو میں نے انگریڈنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ اورگینک پروڈکٹ نہیں ہے سیکنڈلی مجھے یہ پروڈکٹ بہت ایکسپینسیب لگا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اتنا مہنگا پروڈکٹ کریمنا چاہیے لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ پروڈکٹ بہت پسند ہے تو میں آپ کو یہ لینے سے بلکل بھی منع نہیں کروں گی اگر آپ اس کے آلٹرنیٹک کوئی پروڈکٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ڈرما کوز کا گاوہ سکرپ جو کہ 400 تک مل جاتا ہے وہ بہت بیسٹ ہے اس کے علاوہ اسے پیگنٹ ڈیڈیز بھی یوز نہیں کر سکتی بلکل بھی اس کو یوز نہ کریں کیونکہ اس کے کیمیکلز آپ کے بیبی کو بھی نقصان دیں گے اور آپ کی ہیلپ کو بھی نقصان دیں گے جتنے بھی اس میں انگریڈنٹس یوز کی گئے ہیں ان میں سے بہت سے انگریڈنٹس کینسلین پروڈکٹس ہیں اور اسے اکنی پرون والی سکن والے لوگ بھی یوز نہ کریں یا چیرے پر بہت زیادہ دانے ہیں تو اس کربنگ بلکل بھی نہ کریں کیونکہ اس کے جو گرینولز ہیں وہ جب آپ سکن پر رب کریں گے تو وہ آپ کی سکن کو ڈیمیج کریں گے اور اپن پورس کریں گے کیونکہ اس رب کا کام ہے سکن کے پورس کو اپن کرنا اور اگر آپ دیلی بھی ویسے یوز کر رہے ہیں تو آپ اسے آئسنگ کریں اس کے بعد یہ پانی سے اپنا فیس ہوش کریں کچھ میمبرز کہتے ہیں کہ آپ نے اسے سے بوڈی پر یوز کرنا ہے فیس پر یوز نہیں کرنا لیکن اگر آپ کو سوٹ کر رہا ہے تو آپ فیس پر یوز کر سکتے ہیں میں نے بھی پرسنالی فیس پر ٹرائے کیا ہے اور فیس پر اس کا اچھا ریزرٹ ملا ہے لیکن اس کا ریزرٹ لونگ لاؤسنگ نہیں ہے اس کا ریزرٹ صرف ایک سے دو گھنٹے رہتا ہے اور اس کے بعد سکن آپ کی پھر ویسی ہو جاتی ہے آپ کو صرف ہفتے میں صرف دو بار یوز کرنا چاہیے یا ایک بار یوز کریں اس سے زیادہ آپ نے سکن پر اسے اپلائی نہیں کرنا تو فرنس اس پرڈکٹ کو میں ریکمنٹ کر رہی ہوں یا نہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں پرسنالی اس پرڈکٹ کے بارے میں اتنا سا کچھ جان لینے کے بعد میں اس پرڈکٹ کے حق میں نہیں ہوں لیکن اگر آپ لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں اس چیز کو بھی آپ سے بلکل بھی منع نہیں کروں گی کیونکہ کچھ لوگوں کا موس فیورٹ پرڈکٹ ہے میں نے آپ سے صرف ڈیٹیل ریویو اس کا شیئر کیا ہے یہ بلکل آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا رائے رکھتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاو میں یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ